موسیقی 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 ٹیکنیکل پرسنز جو ہیں ان کو بھی بلایا کیونکہ وہ ٹیکنیکل پرسنالٹیز جو تھی انہوں نے ہمیں الیکٹرکل یہ ساری لوڈ شیڈنگ جو پرابلمز ہمیں فیس ہو رہی ہیں اس کو بہت طریقے سے ہمیں سمجھایا اور اسپیشلی ہم نے آپ کو کچھ حل بتائے کہ آپ اپنی بجلی کو خود کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں گھر بیٹھے اب یہ چیزیں بھی تو آپ کو پتا ہونی چاہیے نا ہم صرف نعرہ لگاتے رہے ہیں روتے رہے ہیں کہ بجلی نہیں آرہی ہے اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ہم نے آپ کو بہت سارے ایسے سلیوشنز بتائے کہ آپ کے سنے سے اپنی خود کی بجلی جو ہے جنریٹ کر سکتے ہیں اگر ہم اگھرے لو لیول پر یہ کام شروع کر دینا تو ہمارے بہت سے مسائل ایسے ہی حل ہو جاتے ہیں کم سے کم ہم ان اندھیروں میں تو بلکل بھی نہیں ڈوبے رہیں گے اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اندھیروں سے باہر نکلیں قوم کی ایک جہتی ہونا بہت ضروری ہے ہمارے قوم میں اور ہمارے ملک میں میں آپ کو سمپل سی بات بتاؤں کہ مجھے جو فیل ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کی کم ہی نہیں ہے اور یہ صرف اس لیے نہیں کہ آئیم اپاکستانی اور میں اپنے ملک کے لیے کہہ رہی ہوں یہ ایک فیکٹ ہے جیسے پوری دنیا مانتی ہے کہ ہر طرح کے جو رسورسز ہیں وہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ موجود ہیں اگر کچھ کم ہے تو وہ ہے مینجمنٹ اور لیڈرشپ تو ہم خود بھی اگر شاید ویل آرگنائز ہو جائیں تو پھر بھی لائف ٹھیک ہو سکتی ہے ہماری کیونکہ ہمارے پاس دیکھیں نا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں کیوں اور ہم سارا الزام لگا دیتے گورمنٹ پہ مینجمنٹ پہ اور خود اپنے آپ کو معصوم اور مظلوم بنا کے سلائٹ پہ ہو جاتے ہیں حالانکہ یہ غلط ہے ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے خود کرنا ہے قومیں ایسی نہیں بن جاتی ہیں بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں اپنے آپ کو ڈسپلن میں لانا پڑتا ہے اور ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم مل جل کے اپنے آپ کو ری آرگنائز کریں اور دنیا کو یہ بتائیں کہ ہم کیا ہیں کیا کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ کر کے دکھائیں گے اچھا پچھلے تین دن تھوڑے سے ڈیفرنٹ شعبوں سے ہمیں نے لوگ بلوائے تھے جن سے آپ یہ جان سکیں کہ بجلی کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں اور ہم ان کی پروبلمز کو بھی سن رہے تھے جو لوگ ٹیکسٹائل سے تعلق رکھتے تھے جو لوگ ہمارے محکموں سے تعلق رکھتے تھے حکومت کے کچھ شعبوں سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے ہمیں بتایا اپنی پروبلمز بھی ہمارے ساتھ شیئر کی اور ہم نے ساتھ کالز بھی لی جن کو بہت زیادہ زیادہ پروبلمز رہی تو انہوں نے بھی بتایا ہمیں آج جن کو بہت زیادہ پروبلمز آپ سمجھ سکتے ہیں فیس ہو رہی ہے ابھی اور کن کن علاقوں میں بہت زیادہ پروبلمز فیس ہو رہی ہیں کہ بجلی بدنام ہوئی بجلی نہیں ہے بجلی نہیں آرہی ہے تو آپ ہمیں پلیز بتائیے پون کیجئے اور ایسی کوئی بات جو آپ جانتے ہیں جس سے ہم اینرڈی یہ خود جنریٹ کر سکتے ہیں کوئی ایک اور الگ سے ہٹ کے آئیڈیا تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے یا کوئی ایسا سپیشل ٹوٹ کا ہے تو وہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے جو کہ گرمیوں میں ہمارے گام آ سکتا ہے آج جو گیسٹ میں نے اپنے پرگرام میں بلائے ہیں وہ تھوڑا سا ہٹ کے کہوں گی ویسے تو ہماری روٹین ہوتی ہے ہر مارننگ شو پہ نوملی سٹارز آتے ہیں سلیبرٹیز آتے ہیں ایسے لوگ آتے ہیں جو بہت زیادہ لائم لائٹ میں ہوتے ہیں فیموس ہوتے ہیں مگر آج جن پرسنیلیٹی کو میں نے اپنے پرگرام میں بلائے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گی وہ لوگ جو مثال ہیں اس انڈسٹری کے لئے کیونکہ بہت محنت کے ساتھ ان نے اپنا نام کمائیا عزت کمائی اور اپنے آپ کو ایک مقام پہلانا خاص طور پر میں بتاؤں گی کہ عورت کا اپنے آپ کو ایک مقام پر لے کر آنا اپنے آپ کو سیٹل کرنا اور دنیا کے سامنے منوانا اور اپنی پوری فیملی کو ساتھ لے کے چلنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے تو کچھ ایسے لوگ آج میں آپ کے سامنے مطارف کرواؤں گی اور بریک کے بعد ان کی ڈیٹیل میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گی ابھی بتاتی چلوں کہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایرنگز جو پہنے ہوئے ہیں یہ خوبصورت ترین ایرنگز جس کی وجہ سے میں نے ٹائٹ پولی بھی ٹائر کیوئی ہے یہ جو پولی ہے اس وجہ سے پہنی ہے کہ یہ ایرنگز آپ کو دیکھ سکیں خوبصورت ترین ایرنگز جو کہ میں نے پہنے ہیں ٹی دماس کے you can see lovely pretty ایرنگز I'm wearing اور ابھی جو پرسنالیٹی جن کی میں بہت زیادہ تعریف کری تھی ان کا انٹرڈکشن پروپر آپ کو کرواؤں گی مگر وقفے کے بعد کیونکہ اندازہ تو آپ کو ہو گیا کہ وہ پرسنالیٹی کون ہے مگر پھر بھی بریک کے بعد ایک پروپر دارف اس کے بعد ان کے ساتھ بات چیت اور ان سے یہ بھی ہم پوچھیں گے ان کی کامیابی کا راست کیا ہے تاکہ آپ جو گھر بیٹھی میری دوستیں ہیں میری بہنیں ہیں ان کو بھی ایک راست پتا چلے کہ کامیابی کی طرف ایک عورت کس طرح روا دوا ہو سکتی ہے اور also میرے ساتھ ایک اور دوست ہوں گے جو کہ بھی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں young age میں کافی مقام بنا لیا ہے بہت icon personality ہے بہت stylish سے ہے دل بہت اچھا ہے چٹی چٹی بات پر نراز بھی ہو جاتے ہیں مگر منانا ہمیں بہت اچھی طرح سے آتا ہے میرے بہت اچھے دوست ہیں ان سے بھی آپ کو منتعرف کرواؤں گی after break also ہمارے ساتھ ہوں گے کچھ انجینئرز اور کچھ ٹیکنیکل لوگ جو آپ کو آج پھر بجلی کے بہران کے اوپر کچھ حل بتائیں گے ہم آپ کو بھیج رہے ہیں چھوٹے سے وقفے کے لیے رہیے گا میرے ساتھ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں سبح کے فضا اور میں نے جوڑا پہن آئے میری بہت پیاری دوست Uzma کا so please take a break اور come back soon bye 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 break break break